موسیقی السلام علیکم سنہی باتیں امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگی کے حدمت میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج میں آپ سے بنی اسرائیل کی قوم پر آنے والے پانچ عذابوں کے بارے میں واقعہ شیئر کرنے رہی ہوں جب حضرت موسیقی علیہ السلام کا اصلا مبارک ازدہہ بن کر جادو گیروں کے سامپوں کو نکل گیا تو جادو گیر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے مگر فیرون نے تک بھی ایمان قبول نہیں کیا بلکہ فیرون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بند گئی اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور موسیقی علیہ السلام کی دیل ازاری شروع کرتی اور عیسیٰ رسانی میں بھرپور کوشش شروع کرتی اور ہر طرح سے ستانہ شروع کر دیا فیرون کے مظالم سے تنگ ہو کر حضرت موسیقی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی اے میرے رب فیرون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کا ظلم بر رہا ہے لہذا تو اسے ایسے عذابوں میں گرفتار فرما جو ان کے لئے سزا وار ہوں اور میری قوم اور میرے بعد والوں کے لئے عبرت ہو حضرت موسیقی علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیرونیوں پر لگاتار پانچ عذابوں کو مسلط فرمایا وہ پانچ عذاب یہ ہیں طوفان زبردست طوفان آیا اور ہر طرف اندھیرہ چھا گیا پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی یہاں تک کہ فیرونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھرے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا ان میں سے جو بیٹھتا وہ ڈوب کر ہلاک ہو جاتا وہ نہ ہل سکتے تھے اور نہ کوئی کام کر سکتے تھے ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان اور طوفانی بارت سے تباہ ہو گئے وہ لوگ سات روز مسلسل اس مصیبت میں مبتلا رہے ایمان والوں کے مکانات اور ان کے گھروں میں سلاب کا پانی نہیں آیا وہ نہائی تھی امن و ایمان اور چین کے ساتھ اپنے گھروں میں زندیاں بسر کر رہے تھے جب فیرونیوں کو اس مصیبت کو پرداش کرنے کی طاقت نہ رہی اور وہ بالکل آجز ہو گئے تو وہاں کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے ہم آپ پر ایمان لائیں گے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو طوفان کی بلار ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرزبزی اور شادابی نمودار ہوئی اور کھیتیاں بھی بہت شاندار ہو گئیں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہو گئی یہ دیکھ کر فیرونی کہنے لگے یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لئے بہت بڑی نعمت کا سمان تھا پھر وہ اپنے عہد سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے اور سرکشی کی بزاری دوبارہ شروع کر دی دوسرا عذاب ٹیڈیاں ایک ماہ تک فیرونی نہائیت آفیت سے رہے مگر جب ان کا کفر اور تکبر اور ظلم اور ستم بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو ٹیڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹیڈیوں کے جھونڈ کے جھونڈ آگئے جو ان کی کھیتیوں باغو اور یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کو کھا گئے اور فیرونیوں کے گھروں میں یہ ٹیڈیاں بھر گئیں جن سے ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا مگر مومنین کے کھیت باغ اور مکانات ان ٹیڈیوں کے عذاب سے بلکل محفوظ رہے یہ دیکھ کر ان کو بری عبرت ہو گئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اہد کیا کہ اس عذاب کے دفعہ ہونے کے لیے دعا فرمائے ہم لوگ ضرور ایمان لائیں گے پھر کوئی ظلم و ستم نہیں کریں گے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے سات دن کے بعد یہ عذاب بھی ڈل گیا اور یہ لوگ پھر ایک ماہ تک نہائیت آرام سے رہنے لگے لیکن پھر اپنے اہد سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے ان کے کفر میں پھر اضافہ ہونے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو سزائیں دینے لگے اور کہنے لگے ہماری جو کھیتیاں بھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں لہٰذا ہم اپنے دین کبھی نہیں چھوڑیں گے پھر اونیوں پر تیسرا عذاب ایک ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہوا یہ ایک گھنک تھا جو ان کے تمام پھلو اور میوو کو لگ گیا تھا اور ان کو کھا گیا تھا یہ ایک چھوٹا سا کیرہ تھا تو ان کے اناجوں اور فصلوں کو وہ کیرہ چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھوس گیا انہیں کٹ کٹ کر ان کو ترپانے لگا یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں داری مونچوں پلکوں اور چہروں کو کٹ کٹ کر انہیں بیزار بنا دیا یہ کیرے ان کے کھانوں پانیوں اور برطنوں میں گھوس جاتے جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے اور نہ نمہ بھر کے لیے سو سکتے تھے یہاں تک کہ یہ لوگ اس کہر سے چیخ پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان نانے کا عہد دینے لگے چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور رحم کھا کر دعا کر دی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا لیکن فرعونی پھر اپنے عہد سے پھر گئے اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم شروع کر دیا پھر ایک ماہ کے بعد ان لوگوں پر منڈک کا عذاب نازل ہو گیا ان فرعونیوں کے بستیوں اور گھروں میں اچانک بے شمار منڈک پیدا ہو گئے اور ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلیز میں ہزاروں منڈک بھر جاتے کوئی آدمی بات کرنے یا کھانا کھانے کے لیے مو کھولتا تو اس کے مو میں منڈک کود کر گھوس جاتے ہر وقت ان کے جسموں پر ہزاروں منڈک سوار رہتے اٹھتے بیٹھتے لیتے کسی بھی حال میں منڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور روتے گرگراتے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں دعا کی بھی مانگنے لگے اور بری بری قسمیں کھا کر اہدو پیما کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی تنگ نہیں کریں گے چنانچہ حضرت موسیٰ کی دعا سے پھر ساتھویں دن یہ عذاب اٹھا لیا گیا مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی اپنے اہدو پیما سے پھر گئی اور خبیص حرکتوں میں مشہور ہو گئی مومنین کو ستانے لگے ظلم کرنے لگے اور حضرت موسیٰ کی توہین کرنے لگے اور بے عدبی کرنے لگے پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گریفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب اتر پڑا ایک دم بلکل اچانک ان کے کونوں اور نہروں کا یہ سن کر فرونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برطن ہون سے بھرے پرے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں فرون نے حکم دیا کہ فرونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برطن سے پانی نکالیں مگر خدا کی شان مومنین اسی برطن سے پانی نکالتے تو نہایت صاف اور شفاف پانی نکالتا اور فرونی جب اس برطن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکالتا یہاں تک کہ یہ لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم لوگ ایک ہی برطن دونوں پانی پیتے تو مومنین کے موں میں جو جاتا وہ پانی ہوتا اور فرون والوں کے موں میں جو جاتا وہ خون ہو جاتا مجبور ہو کر فرون اور فرونی لوگ درختوں کے گھاس اور جریں چوبا چوبا کر چوسنے لگے مگر ان کا رس بھی ان کے موں میں جا کر خون بن جاتا الگرز فرونیوں نے پھر گرگرا کر حضرت موسی علیہ السلام سے دعا کی درخواس کی تو آپ علیہ السلام نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لئے دعا خیر فرما دی تو ساتھ میں دن اس خون کا عذاب رفع دفع ہو گیا ان سرکش پر مسلسل پانچ عذاب حاصلہ ہوتا مگر فرون اور فرونیوں کے دلوں پر بدبختی کی ایسی موہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور اپنے کفر پر اڑے رہتے تھے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے یہاں تک اللہ تعالیٰ کے غضب اور کا آخری عذاب آ گیا کہ فرون اور اس کے بندے اور قوم سب دریائیں نیل میں گرک ہو کر خلاق ہو گئے اور ہمیشہ کے لئے خدا کی دنیا اور اہد شکنوں اور مردودوں سے پاک ہو گئی یہ لوگ دنیا سے ایسے نیستو نابود کر دئیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں تک کی بھی کوئی نشانی نہیں ہے ارشاد باری طالعہ ہے تو بھیجا ہم نے توفان ٹڈی اور گھن اور مینڈک اور خون جدا جدا نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی اور جب ان پر عذاب پڑھتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو اور اس اہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے بے شک اگر تم ہم پیسے عذاب اٹھا دوگے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدد کے لیے تو وہ اپنے اہد سے پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا اس لیے کہ تمہاری ہماری آئیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت کبھی نہیں بھوننی چاہئے اور اگر اس کو موقع وقت یا اللہ کی طرف چھوٹ مل رہی ہے تو یہ تکبر مت کرے کہ اللہ کا اس پہ کبھی عذاب نہیں آئے اس لیے اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور انسان کو کبھی بھی غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے یہ اسی چیز کا سبق ہے یعنی ہم سے پہلے جو آئی ہوئی قومیں ہیں ہر مخت قوم پر جنہوں نے اسلام جھٹلایا اللہ کو جھٹلایا اور ان کے پیغمبروں کو دین ایمان جن کا ایک نہیں تھا ان پر ترہا ترہا کے عذاب آئے ہوں ہم سے پہلی قوموں پر تو ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے اسی کے ساتھ مجھے آپ لوگ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا تاکہ میں مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ کے پاس ضرور حاضر ہوں دوبارہ میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجئے گا جزا کل میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بیٹن کو دیوانا بد بھی لائک موسیقی